موسیقی 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 ویلکم فرنڈ اگر آپ نیو ہیں ابھی تک آپ نے حمارا چینل ای 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 وی ای س ٹریڈ سبسکرائب نہیں کرے تو سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن پر کلک کرلیں تک روزانا کی اپ ڈیٹ آپ کو اسی ٹائم ملے اور ویڈیو دیکھیں ہمارے اپنی ٹریڈ کو پلان کر سکیں اور اس کے علاوہ اگر آپ پریمیم ممبر بننا چاہتے ہیں وہ بھی فری تو اس ویٹس اپ نمبر پر میسج کریں سپورٹ ٹیم آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گی جو گائیڈ کرے گی کہ آپ کس طریقے سے پریمیم کا حصہ بن سکتے ہیں فری وہ بھی لائف ٹائم کے لیے تو گائز اگر آپ کی ایکوٹی تین ازار یا اس سے اباؤ ہے اور آپ پریمیم کا حصہ ہیں تو آپ جمپ ان کر سکتے ہیں سونگ کے اندر فری فارا لائف ٹائم اوکے گائز تو ہمارا بیج نمبر ٹری جو انا وہ سپٹمبر سے سٹارٹ ہوگا الحمدللہ ہم نے بیج نمبر ٹو کمپلیٹ کر دیا ہے اور بیج نمبر ٹری جو انا وہ اب سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس کی انرولمنٹ کے لیے آپ فوراں سے سٹارٹ کرنے کیونکہ اگر ہم نے بیج تری سٹارٹ کر لیا تو پھر نیکسٹ ہم آپ کو بیج نمبر فور میں ایڈ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلو فنڈیمنٹل کورس بھی ہم کرنے والے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پورا نالج اور ٹریڈنگ کا تو آپ فنڈیمنٹل کا اس ساتھ بھی بن سکتے ہیں ایون آپ نے ایڈوانس کورس کیا اور پھر بھی تو گائز موسٹ ایپورٹنٹ ای 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 فی ای مسٹریڈ کا جو پول سسٹم ہے اس کے حوالے سے ویڈیو بنا لیے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ اس کے بعد وہ بھی اپلوڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں پول میں ساتھ لینا چاہتے ہیں تو بھی آپ سپورٹ ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں گائز سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آج کے ایونٹ تو آج کوئی آج ٹیوزڈے ہے تین سپٹمبر اور آج آئی ای ایس ای مینفیکٹرنگ پی ای ای مائی کا ڈیٹا ہے اور آئی ای ایس ای مینفیکٹرنگ پرائسز کا ڈیٹا آنا ہے سب سے پہلے سی پی کے اوپر بات کرتے ہیں تو سی پی اس وقت کل بھی مارکٹ سی پی سے نیچے تھی اور آج بھی مارکٹ سی پی سے نیچے ہے تو کیا کریں گے آج کی جو سی پی ایف ور ٹو فور نائن نائن پوائنٹ تھری ہے مارکٹ اس سے نیچے ہے تو ہم کیا کریں گے سیل کو پریفر کریں گے اس کا کلر چینج کر لیتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے تو یہاں پہ سب سے پہلا جو سپورٹ لائن ہے ایک منٹ اس کو ہم دلیج کرتے ہیں دوبارہ شامل کرتے ہیں تو یہاں سے ہم کیا کریں گے سیلنگ کو پریفر کریں گے ریجیکشنز لائن ہے آپ کی ٹو فور ایٹ نائن پوائنٹ ایٹ یہاں سے مارکٹ اپ سائٹ کی طرف موف کر سکتی ہے اور یہاں ففٹی پرسنٹ پرافٹ بک کریں گے اگر اگر ڈراؤپ کرتی ہے تو لور رینج کی طرف جائے گی ٹو فور ایٹ تری اور یہاں سے اگر یہاں پہ آپ سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ پرافٹ بک کروگے اور میڈ رینج کے اوپر یعنی جو ڈاؤن سائٹ کی طرف رینج ہے اس کے اوپر لور لینج کی طرف آپ نے کیا کرنا ہے اپنا نائنٹی پرسنٹ پرافٹ بک کر لینا ہے اور یہاں سے آپ پریلنگ سٹاپ پہ استعمال کروگے ٹھیک ہے جی اگر مارکٹ جو ہے نا وہ اپسٹ کی طرف کلوزنگ دے دیتی ہے ٹو فور نائن نائن کیونکہ میجر ٹرینڈ ابھی بھی بولش ہے تو یہاں سے آپ کیا کروگے پہلی ریجیکشن لائن تک آپ بائے کروگے وہ ہے ٹو فائیو زیرو سیون کا ایریا اور یہاں پہ 50% پرافٹ بک کرنا ہے اور اس کے بعد باقی 20% پرافٹ 2515 کے اوپر اور فائنلی اپر رینج 2523 کا ایریا ہوگا جہاں پہ 90% آپ بائے کا پرافٹ بک کروگے یہ تھی سی پی ٹرینڈ کے عوالے سے رینج جس کے اوپر رہ کے آپ ٹرینڈ کروگے دی ایکس وائی کو اگر آپ دیکھیں تو دی ایکس وائی قدرے کال بینک کی بینک آف تھے اور کوری ڈنس تھا مارکٹ جلدی بھی بند ہو گئی چھوٹی چھوٹی کینڈل بناتی رہی لیکن اس سپورٹ سے اوپر ہی رہی آج دیکھتے ہیں کیا اس مارکٹ کو ٹیپ کر کے اپسائٹ کی طرف موو کر سکتی ہے میرے نظر یہ اس کو واپس اپسائٹ کی طرف جانا چاہیے بی ایکس وائی کو تھوڑا سٹرونگ ہونا چاہیے اور گولڈ کو تھوڑا کم بیک کرنا چاہیے ڈاؤن سائٹ کی طرف اگر ڈیلی کی بات کرتے ہیں تو اس وقت مارکٹ جو ہے نا وہ اپسائٹ کی طرف موو کا اپسائٹ کی طرف اپسائٹ کی طرف موو دیکھیں تو اگر اس کا ڈریز بنتا ہے تو سکسٹی ون پرسنٹ ون ون پوئنٹ زیرو ہے اور فیر ویلیو گی بھی ایک نیچے شاید مارکٹ اس طرف بھی آئے چلے سب سے پہلے ڈیفرنٹ پیئر کا ٹرننگ پوئنٹ کے حوالے سے بات کریں تو سب سے پہلے آپ کے سامنے ہے سیلور 28.5 اس کا ٹرننگ پوئنٹ ہے مارکٹی سے نیچے تھا ہم سیل دیکھیں گے یو ایس آئل جو کہ کریش ہے دیکھیں ڈی ایکس میں میں نے کال بھی بولا تھا جب ڈی ایکس وائی اپنی بیٹر پوزیشن میں آئے گا تو ہر ایک پیئر جو ہوگا وہ کیا کرے گا آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کتنا ڈاؤن سائٹ کی طرف موف کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے یو ایس آئل ہے جس کا ٹرنڈ سیل ہے ایچ ون اگر کلوز رہتی ہے اپ سائٹ کی طرف سیونٹی تھی پوائنٹ ٹو اس کا ٹرننگ پوائنٹ ہے تو ہم بائنگ کو پریفر کریں گے جب تک اس سے نیچے ہم سائل نہیں کریں گے اس لئے اس لئے ڈی از ڈ jpy کا ٹرننگ پوائنٹ ہے ایک پوائنٹ تھی ون فور ایکی اس کے ایڈکٹ اوپر ہے تو جب اس سے نیچے جائے گے ہم سائل کریں گے جب اس سے اوپر رہے گی تو ہم بائنگ پریفر کریں گے اس کے علاہبہ اگر آپ گائز آپ دیکھیں ڈی ایورو اس ڈی کو اس کا ٹرننی پوائنٹ 1.106 ہے مارکیٹ اوپر ہے تو ہم بائنگ کریں گے جب تک اس سے نیچے جائیں گے ہمسل نہیں کریں گے بیٹکوائن کو اگر آپ دیکھیں تو بیٹکوائن کا جو ٹرنگ پوائنٹ ہے 59,000 ہے مارکیٹ اسے اوپر رہے گی تو ہم بائنگ کریں گے اس سے نیچے آئے گے تو سیلنگ کی طرف جائیں گے USD JPY جس کا ٹرنگ پوائنٹ 1 تیک منٹ دیجئے گا 146.7 ہے مارکیٹ اسے اوپر ہے تو ہم کیا کریں گے بائنگ کریں گے لیکن اس کا ٹرنڈ اب چینج ہو چکا ہے بائنگ کی طرف چل گیا ہے چلے گائز اب ہم بات کرتے ہیں گولڈ کے اوپر سب سے پہلے ڈیلی کے چارٹ کے اوپر چلتے ہیں اور ڈیلی کی چارٹ اور ایچ ون سٹوری بہت ہی زیادہ ایمپورنٹ ہوتی ہے اس لیے آپ نے اس کو توجہ سے دیکھنا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا جاؤں گا ڈی ایکس وی اپنے آپ کو ریکوور کر رہا ہے تو افکورس گولڈ کی جو ہے نا وہ پریشر ڈاؤن سائٹ کی طرف رہنے والا ایک بات دوسری بات یہ کہ یہ ٹرنڈ لائن سے اگر آج نیچے کلوزنگ دے مجھے لگتا کہ آج مارکیٹ بریک اوٹ کے اوپر آ سکتی ہے اور یہ بریک اوٹ 2484 سے لے کے 2474 کے درمیان میں ہے یہاں پہ ٹیپ کر کے مارکیٹ اگین جو ہے نا وہ پچیس سو سات یا آٹھ تک جا سکتی ہے پھر ڈاؤن سائٹ کی طرف موو دے سکتی ہے جو کہ 2448 کا بنے گا یہ کال بھی میں نے آپ کو بتایا تھا لیکن مارکیٹ نے ڈاؤن سائٹ کی طرف آئی پر کلوزنگ مارکیٹ نے اس ٹرنڈ لائن سے اوپر دی ہے تو دیکھتے ہیں آپ کی نظر میں کیا کہ یہ کلوزنگ اس ٹرنڈ لائن سے نیچے ہوگی یا آپ پر ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنے ڈائے کا اظہار کریں اب آتے ہیں جناب جو آپ کی فیوریٹ ایچ ون سٹوری ہے اس کے اوپر تو گائز میں آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا کل بھی کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب ہر ٹاپ سے آپ کو مارکیٹ کو سیل کرنا ہے تو جن لوگوں نے کل سیل کی کنگرچولیشن کل میں نے آپ کے سامنے ایک بیریش فلائک بھی بنایا تھا مارکیٹ اس کو ڈاؤن سیٹ کی کلوز کرنے یہاں سے سپورٹ کیونکہ یہ سپورٹ سیڈ پرپل باٹم تھا اب تو فورد بار ٹیپ کر چکی مارکیٹ اس کو ٹھیک ہے اب ایک ریجیکشن لائن بھی اوپر واضح نظر آ رہی ہے جس کو مارکیٹ بار بار ٹیسٹ کر کے ڈاؤن سیٹ کی طرف آ سکتی ہے اور اگر اوپر کلوزنگ دے گی تو پھر اس ریزیسٹنس کے اوپر جائے گی اور یہ ہے پچی سو تیرہ کا ایریا اور اگر اس کے اوپر جا کے اچوان کی کلوزنگ ہو گئی تو پھر وہی آل جو آئی والا ریزیسٹنس زون ہے پچی سے لے کے اکتیس تک کا وہاں سے ہم سیلنگ دیکھ سکتے ہیں دوسری صورت میں یہ جب تک کسی ریجیکشن سے نیچے آپ کبھی اس کے اوپر سیل لگا کے سیل کر سکتے ہو اب یہ جو زون ہے چوبی سو پچانوے اور اکانوے والا ٹرپل بارٹم فور بارٹم بھی ہو گیا تو اب یہ اتنا پاور فول نہیں رہا یہ ویک ہے اور اگلا جو اوپی ہے یہ 2484 اور 2480 کا اس کی اوپی کی جو ہے نا وہ اتنا ویلڈ اوپی نہیں ہے کیونکہ اس کی لیکنی سویپ نہیں ہوئی تو ہم یہاں پہ زیادہ ٹرس نہیں کریں گے لیکن یہاں سے ہم اپنی بائنگ ہی بنائیں گے سیل نہیں کریں گے کیونکہ یہ یہاں سے مارکیٹ پول بیک کر سکتی ہے لیکن اتنا سٹرونگ نہیں کریں میرے نزدیک مارکیٹ اگر اس کو ڈاؤن سائٹ کی طرف آتی ہے تو 2478 اگر ہم بات کرتے ہیں اچ پور لیولز کے اوپر بہت ہی سیمپل کرٹی ریا بنا مارکیٹ کی ٹوٹل سیلنگ میں ہے چاکہ آپ دیکھیں یہاں پہ بولش انگلفنگ بنی لیکن کوئی فرق نہیں پڑا مارکیٹ ڈاؤن سائٹ اب یہ سپورٹ جو پرن لائن ہے اس کے نیچے اگر مارکیٹ کلوزنگ دی پہلی دو بات ہے شاید مارکیٹ چوبیس سو پچانوے یا نوے سے واپس پول بیک ہو اور پھر ایک بار پھر پچیس سو بارہ تیرہ تک جائے اور وہاں سے ریجیکشن اور پھر یہ ایک لیکیویڈ لائن کو بریک کر کے نیچے کلوزنگ دے ایک سنیری ہو سکتا دوسرا اگر یہاں سے نیچے کلوزنگ دے دیتی تو ری ٹیسٹ کے پر مارکیٹ کن کن ایریا کو ٹیسٹ کر سکتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جہاں سے سٹرونگ قسم آپ کو بائن مل سکتی ہے اس کے علاوہ مارکیٹ اپسٹ کی طرف جیتی ہے پہلی ریجیکشن ہو سکتی ہے وہ پچیس سو تیرہ دوسری جو پچیس سو اکتی سور ایڈ پچیس اٹھالیس اور باؤنگ کا آریا تو یہ زون بھی آپ اپنے پاس نوٹ کرنے جب بھی مارکیٹ ادھر پہنچ یعنی ریزسٹنس کے اوپر پہنچ دیا مارکیٹ تو یہاں پہ آپ نے بائنگ نہیں چاہے جتنا مرضی بائنگ پریشر ہو اگر مارکیٹ اس جگہ پہ پہنچ دیا تو آپ نے پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے جہاں مارکیٹ پول بیک ہو سکتی ہے آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کے لئے کافی انفرمیٹ ہے ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں اپنے رکھیں گا بہت سر حیال لب یو السلام علیکم